پیار محبت اور رومانٹک فلموں کی بات کریں تو بولی ووڈ کا نام سب سے پہلے آتا ہے رو پہلے پردے پر رومانٹک قیدار نبھانے والے کلاکار جب کو دیکھ دوسرے کے پیار میں ہو جاتے ہیں تو ان کی جوڑیاں بھی سپر ہٹ ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کی چاہنے والے بھی انہیں حقیقت میں ساتھ دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن بولی ووڈ کے کچھ مشکور جوڑیاں ایسی بھی ہیں جن کا پیار ریل لائف میں ہو کر بھی انجام تک نہ بہن سکا آئی آج بات کرتے ہیں بولی ووڈ کے ان رومانٹک جوڑیوں کی جن کا پیار شادی تک بہنستے ہوئے بھی لاس میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے دیوانند اور سرائیہ کا جن کے پیار نے کئی ہٹ فلمیں دی دیوانند نے سرائیہ کو ہیڑی کی انگوٹی بھی دی لیکن زمانے کی بندشوں نے ایک ہونی نہیں دیا دونوں اپنے سمیہ کے ہٹ کلاکار تھے بتایا جاتا ہے کہ ان کے الگ ہونے کے فیصلے کے بعد سرائیہ نے دیوانند کی دی ہوئے انگوٹی کو سمندر کے کنارے بیٹھ کر اس میں فیک دیا مشکور ابھی نیتہ دلیب گمار اور بہت خوبصورت ابھی نیتری مدھو بالا کے جوڑی کو بھلا کون بسند نہیں کرتا جب ان کے آپسی رشتے کی خبر سامنے آئی تو ان کے چاہنے والوں کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا لیکن بھاگے کو کچھ اور ہی منظور تھا کسی وجہ سے ان کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا دونوں کا رشتہ کیوں ختم ہوا اس بارے میں بہت سے باتیں ہیں مگر ان باتوں میں مدھو بالا کے پتا کا نام ضرور آتا ہے بطور ابھی نیتری ریکھا کی پہچان امیتہ کی نائکہ بننے کے ساتھ شروع ہوئے مقدر کا سکندر میں امیتہ اور ریکھا کی جوڑی کو بہا شہرت ملے سوہاگ میسٹر نٹوالال سہیت کئی فلموں کے ساتھ اس جوڑی نے بھی بلندی کے آسمان کو چھوا آخری بار دونوں کی جوڑی فلم سلسلہ میں نظر آئی جس میں لگتا تھا کہ مطاب ریکھا اور جیا کے پریمتکوں کو پردے پر دکھایا گیا ہے سلمان خان اور ایشویٹ رائر کے جوڑی بولی وود میں سب سے ادھک چرچت مانی جاتی ہے ایک سمیں تھا کہ بولی وود کی ہر میکزین میں اس جوڑی کے بارے میں چرچہ ضرور ہوتی تھی دونوں کا ساتھ بھی بہت سکھت تھا لیکن پیار میں ادھکار ایشویٹ رائے کو صحیح نہیں لگا سلمان ایشویٹ کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے سلمان کے اس حد سے زیادہ والے پیار نے ایشویٹ کو ان سے دور کر دیا ایشویٹ کو فلموں کے سیت پر سلمان کا آنا ناغوار گزرا اور انہوں نے سلمان سے رشتہ تو بیویک کا دامن تھام لیا اس کے بعد سے سلمان آج بھی اکیلے ہیں اور ایشویرے اب ایشویرے بچن بن چکی ہیں